اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو میرے چینل یہ میرا سنڈے کے میرے ہسپنٹ گئے ہیں ناشتہ لینے تو میں نے سوچا ہے میں ان کے آنے تک چائے ریڈی کر لیتی ہیں چائے ہمیں ناشتے کے ساتھ ہی چائے ہوتی ہیں اور بچے وہ بھی اٹھ رہے ہیں ابھی فریش ہو جائیں گے تب تک ناشتہ بھی آ جائے گا چائے بھی میری بان جائے گی پھر ہم سب ملکے تو ناشتہ کر لیں گے اس کے بعد آج میں نے کپڑے دونے ہیں جو کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جمع ہو گئے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے ویک میرے طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے میں نہیں دو سکی ادھر وائز میں ویکلی ہی کپڑے دو لیتی ہوں تو اس دفعہ ٹو ویکس کے کپڑے جمع ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں میں نے کتنے زیادہ کپڑے نہ جمع کر لی ہیں تو بس میں نے ہیلپر کو بولا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ اس دفعہ کپڑے دلوا دے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک دو گھر کا جو کام کرنا ہے وہ میں کر کے تو پھر آپ کی طرف آوں گی تاکہ میں آپ کا باقی جو کام صفائی وغیرہ کلیننگ کے وہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کے کپڑے جو ہے نہ وہ بھی دلوا دوں گی کیونکہ ادھر وائز وہ سب سے پہلے میرے گھر رہتی ہے کیونکہ میں مورننگ میں ہی سارا اپنا کام مجھے عادت ہے شروع سے ہی کہ میں مورننگ میں ہی اپنا کام جو نہ کروا لیتی ہوں مطلب بارہ ایک بجے میں کام بھی نہیں کرواتی میرے شروع سے عادت ہے نو دس بجے وہ آ جاتی ہے میرے گھر اور کام حتم کر کے باقی وہ مطلب باقی گھروں میں باز میں جاتی ہے لیکن آج میں نے اس کے بولا تھا بے شاک اب لیٹ آ جانا کیونکہ آج بیسے بھی سندے ہیں بچے بھی ذرا لیٹی اٹھتے ہیں تو ہم آرام سے ناشتہ کر لیں گے پھر وہ آئے گی تو پھر ہم بعد میں کلیننگ کا بھی کام کر لیں گے پھر میرے ساتھ وہ کپڑے بھی دلوا دی یہاں میں میرے ہسپنڈ آگئے تھے ناشتہ لے کے تو یہاں میں چنے وغیرہ نکال لے ہیں اور بچے بھی اٹھ چکے ہیں فریش ہو چکے ہیں ابھی ہم کار لیتے ہیں ناشتہ ناشتہ فارغ ہونے کے بعد میں بچوں کے بیڈ روم میں آئی تھی اور یہاں سے بچوں کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ میں سارے کٹھے کروں گی دھونے والے جو ہیں وہ اوپر چھت پر لے کے جاؤں گی کیونکہ میں مشین جو اوپر چھت پر ہے تو میں وہی پہ کپڑے دھو کے اوپر چھت پر ڈال دیتی ہوں اس طرح مجھے کافی آسانی رہتی ہے کیونکہ اگر نیچے مشین ہونا پھر دھو دھو کے اوپر لے کے جانا سیریا چڑھنا بہت پرابلم ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کو بولا تھا کہ بیڈ شیٹ وغیرہ جو نے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ کے تو یہی ڈال دی ہے بھی فیلال ایک دو دن بعد پھر میں یہ بھی دھو ہوں گی چینج کروں گی کیونکہ کپڑے زیادہ تھے تو میں نے سوچا کہ کپڑے آج دو لیتی ہوں اور بیڈ شیٹ اور جو ڈاول ہے نا وہ ایک دو دن بعد انشاءاللہ میں دھو لوں گی تو بس یہاں میں میں نے اس کو بولا تھا وہ کہہ رہی تھی میں سے صحیح نہیں ہوئی میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں جیسی ہوتی آپ کر دو بچوں کو ایسی چھوٹے کام کروائیں تو پھر بچوں کو عادت پڑتی ہے تو بس وہ یہاں پہ جیسی اس سے ہو رہی تھی وہ کار رہی تھی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو میں آگئی تھی جی اوپر چھت پہ اور کپڑے جو ہیں نا میں نے مشین میں ڈال دی ہیں دھونے کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنی بیٹیوں کے جو کپڑے ہیں نا وہ ڈالے ہیں کیونکہ وہ آج کل ان کے سکول میں نا مطلب یونی فارمو پہن کے نہیں جا رہی گرمی کی وجہ سے ان کی ٹیچرز نے بولا تھا کہ وہ گھر والے ہی کپڑے پہن کے آئیں یہ جو کپڑے تھے ہیں یہ بس انہوں نے ایک ایک دن ہی پہنے ہوئے تھے ساف تھے تو میں نے سوچا چلے پسینے کی بتا ہے سمیل تو آتی ہے اس وقت سے میں نے سوچا کہ جو ہلکی ہلکی کلرز کے کپڑے ہیں وہ میں پہلے ڈالتی ہوں کپڑوں کا کلرز بھی نکلتا ہے تو ہلپرز کو بولے تو وہ بس ایسے ہی پھر سارے کٹھے مکس کر کے دو دیتی ہیں پھر کپڑوں کے کپڑے ہوجاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سارے کپڑے جو سیپریٹ کر کے رکھے ہوں ہیں اپنے سپن کے اپنے بیٹ شیرز کے لیدہ رکھیں ہیں وائٹ والے میں نے لیدہ کر کے رکھے ہوں ہیں اور اپنے بیٹیوں کے دونوں کے جو انہیں کپڑے میں نے سیپریٹ رکھے ہوں ہیں تو بس ایسے میں لیدہ پانی ڈال کے بیٹ شیرز کے لیدہ ڈالوں گی اس طرح میں کپڑے ہوجی نکال کے رکھ دوں گی پھر ہلپر آئے گی تو وہ پھر مجھے پانی سے نکال دیں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کپڑے میں نے سارے ڈال بھی دیں گی ہیں اچھا میں کپڑے جو ہے جب ڈالتی ہوں تاروں کے اوپر میں الٹے کر کے ڈالتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کپڑے جب گرتے ہیں گندے نہیں ہوتے اور میری بیٹی جو اکثر مجھے کہتے ہیں ممہ جب آپ کپڑے ڈالتی ہیں تو الٹے کر کے ڈالتی ہیں پھر آپ نے تیہ لگا نہیں پھر آپ سارے سیدھے کر رہی گی تو آپ ایسے ڈال دیں میں کہتے ہیں مجھے شروع سے ایسے عادت ہے ڈال لیں کی اور یہ ہے جی نیکس ٹیم منڈے بارہ بات چکے ہیں یہاں پہ میں لنچ ریڈی کر رہی تھی آج میں بنا رہی ہوں جی کڑی کیونکہ رات کو ہی تھی بارش رات کو نہیں بلکہ سہی کا ہی ٹائم تھا جب بارش سٹارٹ ہوئی تھی بہت تیز بارش ہوئی تھی اور مصب کافی اچھا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آج کڑی بنا لیتے ہیں اور میں نے چیک کیا تو بیسن نہیں تھا تو ابھی میں نے اپنے بیٹے کو بیجا وہ بیسن لے آئے گا وہ آلو بھی لے آئے گا اور تب تک میں نے سوچا کہ میں پیاز کی کٹنگ برا کر لیتی ہوں کیونکہ پیاز پکوڑوں میں بھی جائے گا اور کڑی کا مسالہ بھی بنانا اس میں پیاز جائے گا اور بعد میں تڑکہ بھی لگنا ہے اوپر اس میں پیاز جانے اس لیے میں نے سوچا پیاز جو ہے نا وہ میں کٹنگ کر کے پہلے رکھ لیتی ہوں کیونکہ بارہ بات چکے ہیں اور پھر میں لیٹ ہو جاؤں گی لنچ کے لیے اس لیے جلدی سے میں نے سوچا یہ اپنا کام حتم کر لیتی ہوں اچھا بعض لوگ بلینڈر جار میں ڈال کے سارا کچھ پیاز اور لسن ویرہ ڈال کے اور دہی اور پانی بیسن ویرہ ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اور ایسے بات سے ڈال دیتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ لیتے ہیں نمک میچ بھی ڈال دیتے ہیں بات سے انڈ پر ترکہ لگا لیتے ہیں اچھا میں نے بھی ایک بار اس طرح ٹرائی کیا تھا لیکن پرسنلی مجھے بھی بلکل پسند نہیں تھا کیونکہ کچھا کچھا سا ٹیس لگتا تھا لسن کی سمیل بھی آ رہی تھی اندر سے اور میرے بچوں کو بلکل پسند نہیں تھا اس کے بعد پھر میں نے تو توبہ کر لی میں نے اس طرح پھر کبھی بھی نہیں بنائی اور ابھی میرا بیٹا آ چکا ہے چیزے ویرہ لے کے اب جلدی سے میں سب سے پہلے پکوڑوں کا مکسٹر ریڈی کروں گی کیونکہ تھوڑی دیتے دی نہیں ہے اس کو اور دوسری سائیڈ پر میں نے ساتھ ہی مسالہ بھونا شروع کر دیا تاکہ دونوں کام میرے جلدی سے ہو جائیں یہاں پہ پکوڑوں کا مکسٹر وہ بھی ریڈی ہو چکے جب میں نے یہ کلپ لیا تو یہ شارٹ ویڈیو کی طرح تھا تو پھر میں نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے بس پھر میں نے ایسے ہی رہنے دیا یہاں پہ کڑی جو ہے وہ بھی میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا آئل بھی رکھا ہوئے پکوڑوں کے لیے اور کڑی جو ہے ہماری آلموسٹ پکنے والے اس کے لیے میں تڑکہ ریڈی کار لوں گی جو کہ میں پیاز اور زیرے کا تڑکہ لگاؤں گی کڑی پتہ میرے پاس نہیں تھا نہیں تو وہ بھی میں ڈالتی ہوں اس کے اندر اور تڑکہ لگانے کے بعد اینڈ پہ میں ڈالوں گی اس کے اوپر سوکھی میتھی سوکھی میتھی کا فلیور جو ہے کڑی میں مجھے بہت پساند ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور فائنلی کڑی بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنی تھی بچے کھانا کھانے کے بعد چلے گئے اکیڈمی اور میں یہاں پہ دودھ گرم کر رہی تھی دہیں جمانے کے لیے اچھا میں زیادہ تر نا لیٹ نائٹ ہی لگاتی تھی جاگ لیکن شام کو نا گیس نہیں ہوتی تو میں سوٹر چلے اسی ٹیم لگا لیتی ہوں تو جی بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شئر سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ